بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹ کلاس آج کی ویڈیو میں ہم فیزکس کی جو نیشنل بک فانڈیشن کی بک ہے اس میں آپ کے چپٹر کے اندر جو can you tell والے box given ہوتے ہیں ان میں questions پوچھے گیا ہوتے ہیں ان questions کی details جانیں گے فرسٹ ہمارے پاس question ہے can you write the number in power of 10 and choose prefix to the following numbers اس question میں کچھ numbers دیے گیا ہیں جن کو ہم نے power of 10 میں convert کرنے کے بعد وہ جو 10 کی power آئے گی اس کا prefix بھی لکھنا ہے prefix والے table میں آپ کو کچھ prefix given ہے اور ہر prefix جو ہے وہ 10 کی power کو replace کرتا ہے 10 کی کوئی نہ کوئی power ہے جس کا prefix ہوتا ہے وہ ہم نے لکھنا ہوگا اس number کو convert کر کے یہ can you tell آپ کے book page number 12 پہ موجود ہے تو اس کا اے پارٹ ہے the mass of sun is about یہ ایک value given ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سورج کا mass ہے سورج کا mass ہمیں دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اس کو 10 کی power میں convert کرنے کے بعد اس کے لئے prefix select کریں تو اگر ہم اس value پہ غور کریں تو اس کو پہلے ہم scientific notation میں convert کریں گے scientific notation میں convert کرنے کے لئے اس value میں point موجود نہیں ہے تو جس value میں point موجود نہیں ہوتا اس کے extreme right side پر point موجود ہوتا ہے تو اس کی extreme right side سے point ہم جو ہے وہ shift کریں گے one non zero digit کے بعد کیونکہ scientific notation میں آپ نے پڑھا ہے کہ standard value کیا ہوتی ہے point ہمیشہ one non zero digit کے بعد آنا چاہیے تو ہم یہاں سے point کو one non zero digit کے بعد یہاں پر shift کریں گے one non zero digit کیا ہے one ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی بھی جو number ہو جو کہ zero نہ ہو اس کے بعد ہم نے point کو shift کرنا ہوتا ہے تو point یہاں سے جتنے digit left side پر move کرے گا 10 کی power اتنے digit آ جائے گی اگر point right side پر shift کرتا ہے تو جتنے digit right side پر shift کرتے ہیں اتنی 10 کی power minus میں آتی ہے تو یہاں سے point left side پر 30 digit shift ہوا اس وجہ سے ہم نے point کیا لکھ دیا one point nine seven multiply by جو باقی zeros ہیں point کے بعد جو right side پر zeros آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو one point nine seven into 10 power 30 digit left side پر move کیا ہے تو 10 کی power 30 kg لکھ دیا اب جو prefix کا آپ کا table ہے اس میں 10 power 30 کا کوئی prefix given نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو prefix سے replace کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ as it is ہمارے پاس one point nine seven into 10 power 30 kg آ جائے گا نیکسٹ ہے بھی radius of a hydrogen atom is above zero point یہ کچھ value given ہے ہمارے پاس جس میں hydrogen atom کا radius دیا گیا ہے میٹرز میں اور اس کو ہم نے 10 کی power میں convert کر کے اس کو prefix سے replace کرنا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے scientific notation میں convert کریں گے اب جہاں پہ point ادھر موجود ہے one nine zero digit جو ہے وہ یہ five ہے تو five کے بعد ہم نے point کو shift کرنا ہے جب point کو five کے بعد shift کریں گے تو اس کا کیا effect پڑے گا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ point جو یہاں پر تھا اس point کو one nine zero digit کے بعد یہاں پر shift کیا تو یہ five multiply by اب point جو ہے وہ 11 digit right side پہ shift ہوا ہے تو جتنے digit right side پہ shift ہو اتنے digit 10 کی power minus میں آ جاتے ہیں تو یہ five into 10 power minus 11 آ گیا left side پہ جتنے digit move ہوگا 10 کی power اتنے plus میں آئے گی اور right side پہ جتنے digit ہوگا 10 کی power اتنے digit minus میں آئے گی اب prefix والے table میں 10 کی power minus 11 کی کوئی value نہیں جمن 10 power minus 12 کی جمن ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم point کو مزید one digit right side پہ shift کرتے ہیں یعنی کہ 50.0 کر دیتے ہیں تو 50.0 سے مراد 50 ہو گیا اب point one digit right side پہ shift ہوا ہے تو one digit اس میں minus one اور ایڈ ہوگا یعنی کہ 10 power minus 11 آ لیڈی تھا تو minus one اور آ جائے گا اگر ہم point left side پہ move کرتے یعنی کہ اگر point 5 کرتے تو یہ 10 power minus 10 ہوتا جب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ left side پہ digit اگر move کرے گا تو 10 کی power اتنے digit پلس میں آئے گی اور right side پہ point اگر move کرے گا جتنے digit move کرے گا 10 کی power اتنے digit minus میں آئے گی تو 5 تھا ہم نے 5 کے بعد ایک اور digit right side پہ point کو move کیا تو 10 کی power minus one ساتھ add ہوگا minus 11 already تھا minus one اور آ گیا تو یہ 50 into 10 power minus 12 ہو جائے گا 10 power minus 12 جو ہے وہ پیکو کی ایکول ہوتا ہے یہ آپ کو prefix کا table یاد ہونا چاہیے اس میں 10 power minus 12 پیکو کی ایکول ہے تو یہ 50 پیکو میٹر ہمارے پاس آنسر آ جائے گا یعنی کہ جو radius of hydrogen atom ہمیں given ہے اس کی value 50 پیکو میٹر ہے اس کے بعد سی پارٹ ہے the age of earth is about 143300 آگے یہ ایک لمبی چوڑی value given ہے seconds میں کہ earth کی جو age ہے وہ seconds میں ہمیں دی گئی ہے تو اس value کو ہم نے convert کرنا ہے prefix میں کیسے پہلے ہم scientific notation میں convert کریں گے power of 10 میں convert کریں گے اور اس کے بعد اس کو prefix سے replace کریں گے تو اس value پہ اگر ہم غور کریں تو point کو one non zero digit کے بعد ون کے بعد ہم shift کریں گے تو one non zero digit کے بعد shift کرنا ہے one کے بعد shift کریں گے تو جتنے digit left side پہ move کرے گا اتنے digit 10 کی power plus میں آ جائے گی تو یہ بن جائے گا one point four three three point کے بعد right side پہ zero سارے ختم ہو جاتے ہیں multiply by یہ 17 digit left side پہ move کیا ہے تو 10 power 17 seconds آگیا اب 10 power 17 جو ہے prefix والے table میں نہیں ہے 10 power 15 ہے تو اگر ہم point کو two digit right side پہ shift کر دیں تو 10 کی power یہاں پر minus two آ جائے گی تو one four three point three کیا point کو two digit right side پہ move کیا تو 10 کی power minus two مزید آگئی 17 پہلے تھی 10 power minus two مزید آئی تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا one four three point three into 10 power 15 seconds اور 10 power 15 جو ہے وہ پیٹا کی ایکول ہوتا ہے تو one four three point three پیٹا سینکٹ آ جائے گا ہمارے پاس اس کا آنسر next ہمارے پاس اسی book page 12 کے اوپر اسی can you tell والے box میں مزید کچھ parts given ہے جس میں کہا گیا ہے can you express the following in terms of power of 10 اب یہاں پر جو parts ہمیں given ہیں ان کو just power of 10 میں convert کرنا ہے یہاں پہ ہم نے prefix سے اس کو replace نہیں کرنا the thickness of sheet of paper is about one lakh nanometer thickness ہے sheet of paper کی وہ one lakh nanometer ہے اس کو power of 10 میں convert کرنا ہے تو one lakh nanometer یہ جو one lakh ہے یہ ہمارے پاس five zeros ہیں تو one into ten power five لکھ دیں گے جو بھی digit ہو اس کے ساتھ جتنے بھی number of zeros آ رہے ہوں number of zeros سے مراد ہوتا ہے 10 کی power اتنے digit لکھ دینی ہے point یہ بات زیادہ رکھنی ہے اس صورت میں point موجود نہ ہو جب hole number ہو تو right side پہ جتنے بھی zero zone 10 کی power اتنے digit آ جاتے ہیں تو یہ one into ten power five آ گیا nanometer اب nanometer prefix والے table میں ten power minus nine meters کی equal ہوتا ہے nano equal ہوتا ہے ten power minus nine کے تو یہ one into ten power five as it is لکھا multiply by nano کی جگہ پہ ten power minus nine آ گیا اور meters as it is اس کا unit ہے تو اس کو simplify کریں گے basis same ہے powers add ہوں گی minus nine اور plus five ہے تو minus four آ جائے گا one into ten power minus four meters آ جائے گا یعنی کہ one lakh nanometer equal ہوگا one into ten power minus four meters کے next ہمارے پاس b part ہے پاکستان has a total installed power generation capacity of over 40,000 megawatts پاکستان کے پاس جو total installed power generation capacity ہے وہ 40,000 megawatts ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے terms of power of ten میں 40,000 megawatts سے مراد 40,000 کو لکھ سکتے ہیں four into ten power four four کے بعد right side پہ four zeros ہیں four into ten power four megawatts آ گیا mega prefix کے table میں ten power six equal ہوتا ہے تو mega کو replace کر دیں گے ten power six سے یعنی کہ four into ten power six into mega کی جگہ پہ آ جائے گا ten power six watt تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا four into ten power ten basis same ہے ten کی power four plus six ten ہو جائے گا four into ten power ten watt آ جائے گا اس کے بعد c part ہے a single hard disk capacity of computers has exceeded 30 terabyte hard disk capacity جو ہے computer کی وہ 30 terabyte سے exceed کر گئی ہے اس 30 terabyte کو ہم نے convert کرنا ہے power of ten میں تو 30 terabyte کس کی equal ہوگا 30 جو ہے 3 کے right side پہ ایک zero ہے تو 3 into ten power one terabyte آ جائے گا terra جو ہے prefix والے table میں 10 power 12 کی equal ہوتا ہے تو 3 into ten power one already تھا terra کو replace کر دیا 10 power 12 سے byte ساتھ unit آ گیا تو equal to 3 into 10 کی power one plus 10 power 12 basis سے میں power z 10 power 13 byte آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس 30 terabyte equal ہوگا 3 into 10 power 13 byte کے next آپ کی book کا page number 17 ہے اس کے اوپر can you tell given ہے اس میں کہا گیا ہے some meter rulers like the ones shown in the figure 1.7 are marked with inches and feet what is the least count of meter rule on this scale یہ جو meter rule آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے یہ meter rule کے اوپر inches اور feet میں marking لگی ہوتی ہے اس کا least count کتنا ہوتا ہے تو meter rule کا جو least count وہ آپ کے پاس 1 mm ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے least count وہ minimum value ہوتی ہے جو کوئی بھی meter rule measure کر سکتا ہے کوئی بھی device جو minimum value measure کر سکتی ہے اس کو least count کہتے ہیں تو meter rule minimum 1 mm length measure کر سکتا ہے اس واجہ سے 1 mm meter rule کا least count count next آپ کی book page number 19 اس کے اوپر can you tell given what is the length of the object measured by meter rod if it is 20.14 cm measured by vernier calipers کہ vernier caliper کی مدد سے ایک length معیر کی گئی ہے اور وہ length 20.14 cm یہ ہی length اگر meter rod کی مدد سے معیر کی جائے تو وہ length کتنی آئے گی تو اس میں ہرگز یہ نہیں کرنا کہ اس value کو میٹرز میں کنورڈ کر کے بتا دیں never اس کا method کیا ہے method یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس instrument سے معیر کیا گیا ہے اس کا least count کیا ہے سب سے پہلی بات جو meter rod کا least count ہے وہ 1 mm equal ہوتا ہے 1 mm equal ہوتا ہے 0.1 cm اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 digit after decimal point these count سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ کے پاس answer ہے وہ answer کیا ہونا چاہیے تو یہ کتنا ہے 1 digit after decimal point یعنی کہ جو آپ کے پاس measurement آنی چاہیے وہ 1 digit after decimal point آنا چاہیے تو جو length object کی measure کی جائے گی meter rod کی مدد سے 1 digit after decimal point ہوگی یعنی کہ ہمارے پاس reading آئے گی 20.1 cm اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر meter rod سے measurement کی جائے گی length تو وہ 20.1 cm آ رہی ہے جبکہ vernier caliper سے اس کو measure کیا گیا تھا تو وہ 20.14 cm تھی next آپ کے پاس page number 23 پہ can you tell given ہے you have to measure the thickness of page and internal diameter of a beaker which instrument would you use vernier caliper and secure gauge why کہ آپ نے measure thickness ایک page کی اور internal diameter find کرنا ہے بیکر کا تو کونسا instrument آپ use کریں گے vernier caliper یا secure gauge اور کیوں تو سب سے پہلی چیز اگر ہم page کی بات کریں page کی thickness وہ measure کرنے کے لئے secure gauge استعمال کیا جائے گا کیونکہ اگر ہم comparison کرتے ہیں vernier caliper اور secure gauge کا تو secure gauge کا least count vernier caliper کی نسبت کم ہے جس instrument کا least count جتنا کم ہوگا وہ اتنا accurate answer دے گا تو secure gauge استعمال کریں گے تاکہ thickness جو ہے جو ہمارے پاس thickness آئے وہ value accurate آئے as compared to vernier caliper اور جب بات کی جاتی ہے internal diameter جو ہے بیکر کا اس کی internal diameter بیکر کا بیکر کا internal diameter measure کرنے کے لئے کسی بھی object کا internal diameter measure کرنے کے لئے جو instrument ہے وہ vernier caliper ہے secure gauge internal diameter calculate نہیں کر سکتا secure gauge ایسا instrument ہے ہی نہیں اس کو اس purpose کے لئے design ہی نہیں کیا گیا کہ وہ internal diameter find کر سکے internal diameter صرف vernier caliper کی مدد سے find کیا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے vernier caliper استعمال کیا جائے گا بیکر کا internal diameter find کرنے کے لئے تو page thickness find کرنے کے لئے ہم secure gauge استعمال کریں گے جبکہ بیکر کا internal diameter calculate کرنے کے لئے ہم vernier caliper کا استعمال کریں گے next page number 27 پہ can you tell میں پوچھا گیا ہے کہ books in a library were counted one by one ایک library کے اندر books ہیں اور ان کو one by one count کیا گیا تو اس میں total 57,000 books تھی لائبریری میں اب اس ڈیجٹ میں یہ جو ہمارے پاس 57,000 یہ 5 ڈیجٹس موجود ہیں ان میں significant ڈیجٹس کتنے ہیں اور will the result change if the books are measured in packets of 10 اور کیا result change ہوگا یعنی کہ جو ہمارے پاس اگر ان books پیکٹس بنا دیے جائیں پیکٹس of 10 ہر پیکٹ میں 10 books include کی گئی ہوں تو جو ہمارے پاس پیکٹس بنیں گے number of packets بنیں گے کیا ان number of packets پہ جو result آئے گا ان number of packets جو آئیں گے ان کی significant figures number of significant figures وہ ہی ہوں گے یا change ہو جائیں گے تو پہلے ہم اگر اب اس کی بات کریں ہمارے پاس جو books count ہوئیں وہ 57,000 books ہیں 57,000 میں ہمارے پاس 2 significant ڈیجٹس ہوں گے 5 & 7 because right side پہ جو zeros ہیں اب value جو ہے without decimal point تو right side پہ جو zeros ہوں گے وہ significant ڈیجٹس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پہلی بات تو آپ کو جہاں تک آپ کو answer مل گیا کہ اس value میں کتنے significant ڈیجٹس ہوں گے تو 5 & 7 2 significant ڈیجٹس ہوں گے جو right side پہ zeros ہیں وہ significant ڈیجٹس count نہیں ہوں گے next کیا پوچھا گیا تھا کہ will the result change if the books are measured in the packets of 10 اب اگر books کو in the packets of 10 measure کریں تو total number of packets کتنے ہو جائیں گے اس value کو 10 سے ڈیوائیڈ کریں تو 5700 آ جاتا ہے اب 5700 میں بھی right side پہ جو zeros ہیں وہ significant ڈیجٹس نہیں ہوں گے صرف 5 & 7 جو ہے وہ 2 significant ڈیجٹس ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ result change نہیں ہوگا اگر books کو measure کیا جائے packets of 10 میں تو یہاں تک آپ کے پاس can you tell کے answers تھے مزید کسی بھی topic کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یا exercise کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن جاؤن تیوشن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں thank you